کہ بیس فروری کو پاکستان کی سرزمین پر ایک تاریخی اور انقلابی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے آل پاکستان سنی کانفرنس انشاءاللہ رنگ روڈ بر لبے سڑک سرات مستقیم انیورسٹی گراؤنڈ میں اس کا انعقاد کیا جائے گا سنی کانفرنس میں شرکت کیوں ضروری ہے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے اور بڑا طویل مضمون ہے میں اقتصار سے یہ بتانا چاہتا ہوں مخلص سچے اور پکے مسلمان سیئول عقیدہ لوگ جہاں چند بھی اکٹھے ہوں وہاں جانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں وہاں دعائیں کبھو ہوتی ہیں وہاں جانے سے انسان کے بھاگ جاگ جاتے ہیں اور یہاں تو ایک بہت بڑا جمع غفیر ہوگا اللہ کے فضل سے کثیر تعداد میں سعدات کرام ہوں گے کثیر تعداد میں علماء و مشیخ ہوں گے کثیر تعداد میں عائمہ و خطبہ ہوں گے کثیر تعداد میں حفاظِ قرآن اور قرآن ہوں گے پارسا، ہاجی، نمازی بیق وقت ایک ہی جگہ اتنی بہت بڑی جماعت کا میسر آ جانا یہ انسان کے بہت بڑے مقدر کی بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے مجتمع قوم فی بیت من بھیوت اللہ یدلون کتاب اللہ ویتدار سونہ بینہم اللہ نزلت علیہ مسکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وزکرہم اللہ فی من اندہو کہ جب چند مسلمان بھی جن کا ایمان صحیح ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں حق کا بیان ہوتا ہے تو رب زلجلال اس جگہ کے لیے چار بندوبست فرما دیتا ہے یہ آج سے چودہ سنیاں پہلے کا بھی قانون تھا یہ آج کا بھی قانون ہے یہ قیامت تک ساری زمین کے لیے یہ قانون جاری رہے گا کیا بندوبست ہوتا ہے نزلت علیہ مسکینہ جتنے بھی آتے ہیں رب کسی کو بھی سکون سے محروم نہیں رکھتا سب کو سکون اتا کرتا ہے اور سکون ایک ایسی چیز ہے جس کی طلب اگر ایک گدا کو ہے تو بادشاہ کو بھی ہے اگر ایک نادار کو بھی ہے تو مالدار کو بھی ہے ہم سارے سکون چاہتے ہیں اور سکون ایسی دولت ایسی چیز نہیں ایسا سودہ نہیں جو کسی دکان سے جا کر پیسوں سے خرید کے لے آئے سکون دکانوں سے نہیں ملتا مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بتایا کہ جب سکون چاہیے ہو تو پھر اس طرح کے اجتماعات میں جا کے بیٹھ جاؤ اللہ سکون اتا فرما دے گا تو طلبِ سکون کے لیے حدیث شریف کے مطابق نازلت علیہ السکینہ سب پر سکون نازل ہوتا پتہ نہیں رب کس کے صدقے برسات رحمتوں کی کر دے کس کا زہر کس کا تقویٰ کس کی پارسائی کس کا مجاہدہ کس کی ریاضت کس کی دین کے لیے خدمت ہو سکتا ہے پورے مجمع میں جس کا نام بھی کسی کو نہ آتا ہو لیکن اللہ کے درگار میں اس کی بہت بڑی شان ہو اور اس کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو جائے تو آج جب بے سکونی کا دور دورہ ہے تو سنی کانفرنس حصول سکون کا ایک بہت بڑا موقع آ رہا ہے اللہ کے فضل اور پھر غاشیتهم الرحمہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں صرف چند سیل عقیدہ مومن اکٹے ہو جائیں وہاں بھی رب رحمتوں کا نظول فرماتا اور جہاں ہزاروں لاکھوں کے لحاظ سے ہوں اور پھر ہر قسم کے مومن ہیں حاجی ہیں غازی ہیں نمازی ہیں عالم ہیں فاضل ہیں حافظ ہیں کاری ہیں سید ہیں اور متقی پارسا ہیں تو پھر یہ موقع ہے رحمت کے حصول کا غاشیتهم الرحمہ اتنے دل جب دین کے درد میں تڑکیں گے اور اتنے سینے جب مسلک کے فکر میں تڑکیں گے اور اتنے دماغ جب مستقبل میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے سوچیں گے تو اللہ کے فضل سے خصوصی طور پر رحمتوں کا نظول ہوگا اور سب کی چھولیاں معمول ہوں گی سب کو اپنے اپنے حصے کا کوٹا ملے گا تو یہ آج جب کی زمانے میں فتنے ہیں نوستے ہیں مختلف قسم کی وبائیں ہیں وبال ہیں ایسے میں کسی تعداد میں اہلِ ایمان کا اکٹھا ہونا یہ رحمت کا بہت بڑا موقع آ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اکٹھے ہوں اور سب کی جھوڑی رحمتوں سے بھر جائیں اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو ہمیں اس عظیم مشن میں کامیاب و کامران فرمائے کہ وہ رحمتیں ہمارے دین کے لئے بھی کافی ہوں ہماری دنیا کے لئے بھی کافی ہوں اور دولہ جہاں میں وہ رحمتیں ہمارے کام آئیں تیسرے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہفتھوں الملائکہ سیو لکیدہ لوگوں کا جب بھی اجتماع ہوگا تو اس جگہ اللہ قیامت تک فرشتوں کو تواف کرنے کے لئے بھیجتا رہے گا کہ فرشتے اس جگہ کا تواف کریں اس جگہ چکر لگائیں اب یہ انسان کتنا عظیم ہو گیا ہے ہے خاکی مگر اس کے گرد گھومنا اللہ نے فرشتوں کی نوریوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ بڑے مقصد کے لئے آئے ہیں یہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں یہ کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں یہ مسرفیات چھوڑ کے آئے ہیں یہ گھروں سے نکلے ہیں فرشتوں تمہاری آج کی ڈیوٹی یہ ہے جاؤ جاؤ بیٹھے ہیں تم چکر لگاتے رہو تو نوری فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والے وہ تو ایک آیا ہوتھ برکت بہت ہوتی ہے جہاں وہ جماعتیں ناظر ہوں اللہ کے حکم سے اور چکر لگا رہی ہوں اب یہ تو قسمت اپنی اپنی ہے کچھ لوگ جو ارسانوں میں چلے جاتے ہیں چکروں میں چلے جاتے ہیں گھائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں نوی صد آتی ہے وہاں پر وبال آتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے یہ جو اس ٹائپ کے اجتماع ہوتے ہیں وہاں کے لئے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کے گرد تم چکر لگاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ رجل نے ان کا درجہ کتنا بلند کر دیا ہے کہ نوری فرشتے ان کے ارد گرد چکر لگانے کے لئے بھیج دیئے ہیں اگرچہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے وہ فرشتے مگر جس زبان نے یہ حکم دیا ہے ہمیں اس زبان پر اپنی آنکھوں کے نظر آنے سے زیادہ اعتماد ہے کہ جب سرکار نے فرمایا ہے یقیناً ایسی جماعتیں نازل ہوں گی اور یہ اعتماد ہوگا اور چوتھے نمبر پر یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زاکارہم اللہ فی من اندہو ایک تو وہاں ہمارے کارکن ہوں گے مختلف ستالوں پہ کافلے لکھ رہے ہیں کافلوں کے سربراہوں کے نام لکھ رہے ہیں جو کافلوں میں آ رہے ہیں مختلف سوبوں سے شہروں سے ان کا نام لکھا جا رہا ہے مگر وہاں ڈیوٹی نبھانے والے جب فرشتے وہاں پر تواف کر رہے ہیں تو ساتھ ہر ایک کا نام لے کر اس کی آجری لگانے کا عزاز ربِ ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے ساکرہم اللہ اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے جو اس اجتماع میں جس میں یہ شرائط پائی گئیں اس میں جو بیٹھے ہیں اور مثلا آج کا یہ چھوٹا اجتماع ہے تو اس کی بھی وہی فضیلت ہے اور چون جو فضیلت والے بڑھتا جائیں گے اجتماع کا لیول فضیلت میں بڑھتا جائے گا اگر چالیس حاجی اکٹے بیکٹ کے دعا مانگ رہے ہیں تو دعا وہ بھی بڑی عظمت والی ہے لیکن جب وہ چالیس ہزار حاجی ہوں اگر دس تعلیمین مانگ رہے ہیں دعا وہ بھی مرکت والی ہے لیکن جس دس ہزار علماء ہوں طلبہ ہوں اس لحاظ سے پھر کئی گناہ وہ فضیلت پڑ جاتی ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو فلان بھی آیا ہے فلان بھی آیا ہے آج چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں کسی کا بطور نام ذکر ہو خاص طور پر تو یہ ہوتا ہے اس کا بڑا عزاز ہے اس کا تو نام بھی وہاں لیا گیا اور نام لینے والا کچھے خاکی ہے نام لینے والا گناہگار ہے نام لینے والا ایک عام سا بنتا ہے تو پھر بھی اسے عزاز سمجھا جا رہا ہے لیکن ادھر نام لینے والا فروردگار ہے ذکرہم اللہ اللہ ذکر کرتا ہے اللہ نام لیتا ہے کہ فلان فلان آئے ہیں کس کے سامنے فرشتوں کے سامنے مقصد کیا ہے کہ فرشتوں تم کہتے تھے نَحْنُنُسَبِّو بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ جب آہ اس انسان کو بنانے کی بات کی گئی تھی تم کہتے تھے اس کیا کرنا ہے بنا کے ہم تصویر کرنے کے لئے کافی ہیں تو رب زلجلال انہیں یہ احساس دلاتا ہے فرشتوں نہ تمہاری ایسی حاجتیں ہیں جو ان بندوں کی ہیں ان کا گھر بار ہے بال بچہ ہے ان کے مسائل ہیں ان کی روزی کا مسئلہ ہے ان کے انشاء مختلف قسم کے عوارز ہیں بیماریاں ہیں مختلف کام کاج ہیں یہ ساری حاجتوں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دین کے لئے ٹائم نکالا ہے یہ وقت نکال کے دروں سے آگئے ہیں یہ حضر بطور فخر خالق کائنات جللہ جلالہ ہر ایک کا نام لیتا ہے تو پھر ایسا موقع تو کبھی کبھی بنتا ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر حضر جلال کی طرف سے ان آماد ملنے کا موقع ہو اس واسطے اس خاص مشن کے لئے آج جب آل سنت کے قلعے میں لوگ درانے جالنا چاہتے ہیں آج جب آل سنت کے گلشن کو کچھ خزائیں مازاللہ خزار سیدہ بنانا چاہتی ہیں آج وہ مسئلہ کے آل سنت جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان مضموط ہے جس کی بنیاد پر ہماری نسلے خشبودار ہوگی جس کی بنیاد پر ہمارا نسل صحیح ہے جس کی بنیاد پر کل ہمارا جنازہ صحیح ہوگا جس مسئلہ کی وجہ سے کل جمنت کی ٹکٹ ملے گی جس کی وجہ سے قبر روشن رہے گی آج اس مسئلہ کو ہمارے ووٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کے بتائیں کہ وہ مسئلہ خالی نہیں ہے اس سے ہر کوئی بھاگ نہیں گیا یہ آج بھی آباد ہے آج بھی شوروں سے بھرا ہوا ہے آج بھی اس کے ماننے والے انگنیت ہیں آج بھی حق کی ازام دینے والے گھٹ نہیں گئے یہ نہ پھکے ہیں نہ تمے ہیں نہ پھاگے ہیں بلکہ آج بھی زمانے کو اہل سنت کا برحق ہونا بتا رہے ہیں اس قواہی کے لیے تمہیں وہاں بلایا جا رہا ہے دور دور بڑی بڑی حکومتوں کے اندر تمہارے سروں کی گنتی ہوگی کہ کون ہے وہ اتنے ظلم کے باوجود بھی رکے نہیں وہ اتنے چور کے باوجود بھی جیلے اور پابندیاں اور سب برداشت کرنے کے باوجود حق پر پھر بھی قائم ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے آج بھی جن کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور مختلف طرح سے آل سنت کی حقیقی مسلک سے اٹھانے کی کوشش کی گئی بڑے بڑے لائے گئے تاکہ ان کو دبا کر کسی اور رسطے پر جنا جائے لیکن پھر بھی یہ احمد رضا کے جنڈے اس کو چھوڑ کے پاگے نہیں ہیں پھر بھی وہ مجوہد الفسانی کا پرچم چھوڑ کے گئے نہیں ہیں پھر بھی یہ تاتا کے در سے پیچھے نہیں ہٹے پھر بھی یہ حریب نواز کی آواز دہتے رہے ہیں پھر بھی ان کے ناروں پہ یا سکھی کے امبر ہے یا مولا علی ہے یہ پھر بھی حق کی آوازیں دیتے ہوئے اس سے کہا آہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جسم سے جان تو جا سکتی ہے مگر آخری گڑی تک اہل سنت سے کسی طرح بھی بے وفائی نہیں کی جا سکتی یہ موقع ہے کہ آپ کے ایک ایک سر کی ایک ایک چہرے کی وہاں ضرورت ہے کہ یہ حق والے اب بھی اسی جگہ ہیں کسی کے کہیں چلے یا آنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑا ہاں اس پہ پڑا ہے کہ کبھی اس کا آنا باہوں میں بہار کی زمانت ہوتا تھا اب وہ شخص ایسا ہے کہ جس ہری شاہد پہ بیٹھے تو وہی چل جاتی ہے جس آباد نگر میں جائے وہی کھندر بن جاتا ہے کیونکہ جو مسلک آل سنت کی رونق سے نکلا اگر وہ کروڑوں پھولیوں جیسا تھا تو کانٹا بن گیا اگر وہ آفتاب ماتاب جیسا چمکتا تھا تو ابو اندھیرہ بن گیا اور مسلک آل سنت وہ ہے اس میں کانٹا بھی آئے گلاب بن جاتا ہے فرہ بھی آئے آفتاب بن جاتا ہے کوئی اندھیرے بھی آئے اس کو سوڑا جاتا ہے اس بنیاد پر یہ اس وقت یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل مین چیز مسلک اور سنیت ہے جو اندرونی محاذ پر اسلام کا تعرف ہے یہ کسی شخصیت کا مہتاج نہیں ہر شخصیت اس کی مہتاج ہے یہ کسی لیڈر کا مہتاج نہیں ہر آفتانہ اس کا مہتاج ہے یہ کسی پیر کا مہتاج نہیں ہر آفتانہ اس کا مہتاج ہے یہ کسی تنظیر مہتاج نہیں ہر تنظیر اس کی مہتاج ہے یہ کسی مدرسہ اس کا مہتاج ہے اور آج انشاءاللہ بھی اس کو یہ ثابت ہوگا بڑے بڑے آستانوں валے بڑے بڑے مدارس بڑی بڑی تنزیلہ والے جنہوں نے اس مسئلے کو پسٹ کر دی ہے دنیا کے مفادات کی خاطر وہ انشاءاللہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور سنیوں کا ایک تھاٹھے مارتا سمندر جلوہ گا رکھا جائے گا اس بنیاد پر میں اس دن سے پہلے یہ بات آج ریکارڈ پہ کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے پورے بسوک اور اعتماد کے ساتھ کر رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مجد مام ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اور یہ پھر جو آج گواہی دے لیے جائیں گے حاضری اپنی لگوائیں گے اور حقیقت میں ہمارے ریجسٹروں میں حاضری نہیں لگے گی حقیقی حاضری تو مدینہ منورہ میں لگے گی حقیقی حاضری اللہ کے درمار میں لگے گی کہ یہ وہ ہے کہ جو آنجیوں کے سامنے بھی ڈٹے رہے طوفانوں کے سامنے ہی نتان کے کھڑے رہے اس راستے یہ پیغام ہر کسی تک پہنچانا ہے تاکہ آل سنت جو کہ اسلام کی صحیح ترین اور جامع تعمیر و جشریح ہے اس پر جو اس وقت ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس اس مسئلہ کو بچا جا سکے اور اس کی برپور طریقے سے حفاظت کی جا سکے